بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب جھوٹ بولنے میں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے میں انجینئر صاحب اس قدر ماہر ہیں کہ شیطان بھی ان کی حرکتوں پر مرزا صاحب کے بارے میں کہتا ہوگا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر مطلب اس قدر جھوٹ بول کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اب ذرا یہ سنیں کہتے ہیں نہیں علی لالش رکھتے تھے خلافت کی ناؤزباللہ من ذالک کہتے ہیں علی لالش رکھتے تھے خلافت کی ناؤزباللہ من ذالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے زندہ بچیں گے تو حضرت علیہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی نمار نہیں کروں گا کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو حاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی مولا علی رضی اللہ عنہ لالش رکھتے تھے خلافت کی ناؤزباللہ کہتے ہیں جی علی لالش رکھتے تھے خلافت کی ناؤزباللہ من ذالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا وہ کہتے ہیں مطلب کون کہتے ہیں کس نے ایسا کہا ہے اس کا نام ہمیں بتائیں اس کا وہ ویڈیو کلپ سنائے جس میں کسے نے یہ الفاظ کہے ہو جو وسوا صاحب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں کہتے ہیں جی علی لالش رکھتے تھے خلافت کی ناؤزباللہ من ذالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا ہے یقین کریں جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا من شر الوسواس الخناص اللہ زی وصفی صفی صدور الناص کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خناص کے وسوسوں سے یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسیں پیدا کرتا ہیں اور یہ جنوں میں بھی ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے خناص میں سے ایک ہے انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسیں پیدا کرتا ہے اس نے کوئی ایسا جھوٹ بولنا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مقصد ہی صرف لوگوں کے دلوں میں وسوسیں پیدا کرنا ہوتا ہے انہیں اپنے علماء اکرام سے بدزن کرنا ہوتا ہے اور یہ اس مقصد میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ اب اس نے یہ جھوٹ پھینک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ کہتے ہیں جی علی لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کہوں کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا میرے بھائی یہ بکواس کرتا ہے اگر یقین نہیں ہے تو ایسا کریں کہ جو بھی انجینئر صاحب کا مقلد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرا آپ کو چیلنج ہے کہ جو الفاظ انجینئر صاحب نے کہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ وہ خلافت کی لالش رکھتے تھے نعوذ باللہ اور وہ بخاری کی یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ علی لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ من ذالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کر آتے ہیں انجینئر صاحب کے یہ الفاظ ہمیں انجینئر کا کوئی بھی مقلد ناسبیوں کسی بھی مولوی کی زبان سے یہ الفاظ سنا دے اور وہ ویڈیو کلیپ ہماری چینل کے اباؤٹ میں کونٹیکٹ ایمیل ہیں اس پہ سینڈ کریں اور ساتھ ہی اپنا کوئی پیمنٹ اڈریس بھی سینڈ کریں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انعام کے طور پر آپ کو دس پندرہ ہزار روپے سینڈ کروں گا چھوڑنے کے لئے تو پانچ دس لاکھ کی بھی چھوڑ سکتا ہوں لیکن نہیں جتنے اینی ٹائم آپ کو دے سکتا ہوں اتنی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو یہ بات دل میں ضرور بٹھا لیں کہ یہ انجینئر مرزا انسانوں کے خناص میں سے ایک خناص ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے یہ مذبی دجال ہے اتنی دھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اتنی دھٹائی کے ساتھ کہ جھوٹ بول جوانا جھوٹ بولنا اتماعات کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ کہ بندہ کہتا ہے نہیں اہمیت نینا گالکاردہ بخاری کا نام لیتا ہے مسلم کا نام لیتا ہے اچھا بخاری مسلم کا نام قادیانی نہیں لیتے دیگر جو گمراہ فرقے ہیں وہ نہیں لیتے حق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے اپنے مطابق حق نہ ڈھالے یہ فرقہ واریت کیا ہے ہر فرقے نے اپنا فام لیا ہے اس فام کے مطابق قرآن اور سنت کو وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں